بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آسٹریہ جاب سرچ ویزا کیسے اپلائے ہوگا کہاں سے اپلائے ہوگا کیا پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں کہاں جمع ہوگا وہ سوالات جو بیچ میں آنے والے ہیں جوابات فارم کہاں سے ملیں گے کیسے کرنا ہے اس کو کہاں جمع کروانا ہے فیز کتنی ہے اے ٹو زی معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر کوئی چیز رہ گئی تو یہ میرے گارنٹی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ پوری ویڈی دیکھی جائے اور کوئی بھی ایک پوائنٹ رہ جائے لنک دوں گا تمام کے تمام آپ نے کرنے ہیں نمبر وان آجائی یہ ویڈیو لمبے ہو سکتی ہے دھیان سے دیکھئے گا ایک ایک سٹیپ کو سب سے پہلے آسٹریلیا جاب ویز سیکر ویزا 2023 گو ٹو آسٹریلیا ویڈاو جاب آفر اچھا یہاں پر آپ نے جاب سیکر ویزا میں آسٹریلیا آلاؤ انڈیویجول فرام نون یورپین کنٹریز کن کو کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ نون یورپین ہیں اگر آپ یورپین نہیں ہیں تو جاب سیکر ویزا پلائے کیجئے اگر آپ یورپین ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہیں آپ ویسے ہی آجائیے تو نون یورپین کون ہیں آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کو چھے مینے کے لیے ویزا دیں گے اور آپ کو جاب آفر نہیں چاہیے بات سمجھ میں آگئی آپ ٹھیک ہے اچھلیا جاب سیکر ویزا بچے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اتنا آسان بتاؤں گا کہ اس کو بچہ بھی اپلائے کر پائے گا یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کہتا ہے کہ you have to get 70 points criteria مطلب یہ کہ آپ کو ایک assessment سے گزارنا ہوگا وہ assessment آپ اپنی کرنی ہے آپ نے تمام documentation آپ میں پاس table پر رکھنی ہے and you have to check کہ میں اس میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں in this post I am going to tell you application process for Australia job seeker ویزا the point based system what you need and how you can apply read further detail below یہاں پر آپ کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے country کون سی ہے austria type job seeker ویزا who can apply anyone کوئی بھی apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے job offer required no okay australia austria is a european country just like austria there are other european countries to to that offer a job seeker ویزا such as portugal job seeker ویزا کہتے جیسے ہوتا ہے جیسے جرمانی job seeker ویزا ہے جیسے sweden job seeker ویزا ہے کہتے ہیں ہمارا بھی job seeker ویزا ہے simple ہو گیا okay who can apply for austria job seeker ویزا job seeker ویزا is not for everyone only non-european can apply non-european سب کے لئے نہیں ہیں ان کے لئے ہے جو non-european ہیں جو european نہیں ہیں ہم لوگ پاکستانی european نہیں ہیں EU citizens do not need a work permit work ویزا for austria ٹھیک ہے وہ clear ہو گیا اب اس کے بعد یہ بات کر رہا ہے آپ سے eligibility for austria job seeker ویزا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھتے رہیے and skill کے points ہیں جس میں other research innovation ہے award کوئی ملا ہے work experience ہے language skills آپ کو آتی ہیں age آپ کی matter کرتی ہے studies in australia کیے ہوئے تو وہ کر سکتے ہیں اب ان تمام باتوں کو اپنے documents کو کیا کیجئے گا table پر رکھئے گا اور یہاں پر آئیے گا اور ماوازنہ age of 35 you will get 20 points وہ لوگ جو 25 سال سے کم ہیں ان کو ملتے ہیں 20 points پھر آپ کہتے ہیں میں تو نہیں ہوں آپ 40 سال کے ہیں 15 پوائنٹ آپ 45 سال کا ہوں 10 پوائنٹ آپ کو 45 سے بڑھا ہوں تو آپ کو score نہیں ملے گا اس کا جمع نہیں کر سکتے آپ باقی تمام چیزیں کیا ہیں بلکل اگر آپ گریجویشن فرام انسٹیوٹ اف ہائر ایڈوکیشن اگر آپ پاس گریجویشن چار سال کی ہے یہی کام اگر آپ نے میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے تو اس کے آپ کو ملتے ہیں تیس پوائنٹ اگر آپ پوست گریجویٹ ہیں پی ایس ڈی ہیں چالیس پوائنٹ یہاں پر آپ آگے آئیئے آپ ملیں گے آپ ورک ایکسپیرینس پر دو سال آپ نے کہا میرے دس سال کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے نا تو بیس پوائنٹ اس طریقے سب کو ملیں گے ٹھیک ہے لینگویج سکلز کے اندر کہتا ہے جرمن آتی ہے انگلیش آتی ہے پانچ پوائنٹ جرمن اور انگلیش سکھو گئے تو گنا نہیں ہوگا پوائنٹ ملیں گے آپ بوسنیان کریش اگر آپ کو آتی ہے اس کے 5 پوائنٹ یہ تمام کے تمام جو بیزہ کی فیس ہے 150 یورو کلیر ہو گیا خرچہ نہیں پتاتا ہے آپ 150 یورو ریڈ وائٹ کارڈ جو ملتا ور پرمیٹ جب حاصل کریں گے آپ اس کے اپ دینے پڑھیں گے اپلیکیش فیس ہے ایک سو بیس ڈالر گرانٹ کے اوپر 20 پوائنٹ ہوں گے اس کے ڈالر اسی ہی ہوں گے اس کے علاوہ آپ کچھ ڈاکومنٹ دینے ہیں وہ بھی میں آپ بتا رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ چاہیے چاہیے پروو اف لوکل جو اکومنڈیشن ارینجمنٹ وہ چاہیے اوستریلی جاپ سکر ویزا کی فارم اپلیکیشن دی بھی ہیں ماں کھو اور سے مجھے اگر افیشل مل جائے یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہیں اور سے دیکھیں یہ جو میں بات کرتا ہوں میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہوں کمیٹ میں پڑھتا رہتا ہوں میں نے ایک اور چیز بتانی ہے جس کے لیے وہ چھوڑتا کسی کو بھی نہیں یہ دیکھ یہ ہے migration .gv.at official website ہے یہ پر آپ آئی یہ پر what when I receive my employment letter ٹھیک اوپر آئی where to file application for job sticker visa یہ پہ click کرنے کے بعد آپ کیا مل رہا ہے where to file application for job sticker visa ٹھیک what will happen I receive my employment letter یہ تمام چیز ہو رہی ہے نیچے آجائی ہے further information about useful links جو آپ job sticker visa کرنا fees کتنی ہے میں کتنا بتا یہ بتایا verify کر لیجئے فارم چاہیئے فارم ماں سے مل جائیں گے فارم یہاں سے بھی جائیں گے visa application form جرمن اندر اس کے علاوہ law and provisions مل گئی آپ سیٹرمن ریزن ایکٹ تمام چیزیں مل رہی ہیں آپ کو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کے علاوہ links چاہیئے یہ میں نے کلنگ کیا کون یورپیان فریم ورک آف ریزن لیگویج تمام چیزیں مل رہی ہیں آپ کو تمام چیزیں نام ڈالتے ہیں یہ پر نام دیتا نہیں مجھے پتہ نہیں کئی مس کر دیا ہوگا میں دیکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بولے گا کلک کریں کلک کریں شاید مس کر دیا ہو آپ دیکھیں گے تو آپ پر نظر آئے گا کہ ہمارے پاس ریپرزنیٹیو کی یا کنسلٹنٹ کی وہاں تو نام آتا ہی نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے مطلب اسے کہ مطلب کیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں آپ اپلائے نہ کر لیں کیونکہ اگر اپنے اپلائی کر لیا تو کام کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اس کی بہاف کے اوپر ویزا کرے یا پھر وہ اپنا ریپرزنیٹیو رکھتی ہے وہ زیور نہیں کرتی آپ کہتے کہ پروپ دیجئے یا اگر میں یہاں تک آ گیا تو جمع کہاں کراؤں گا آ جائیے سکرین پہ مسئلہ ہی نہیں یہ دیکھئے کیا لکھا ہوئے وی ایف ایس وی آر اوفیشل پارٹنر آف امبیسی آف آسٹریلیا ان پاکستان بات ختم اپلائے فور ویزا بک اپوائنٹمنٹ فائنڈ سینٹر پریمیم سرونس قصہ ختم تو جس نے وہ کمینڈ کرنا تھا اس کی کہانی کو میں نے یہاں پر ڈیڈ کر دیا ہے اس کی بات یہاں پر چلنے والی ہے نہیں مجھے جو پرسلی کرتا وہ الگ بات ہے میں اس کو دیکھ لوں گا لیکن بہر آپ لوگوں کو اچھی نالج ملنی چاہیے میں جانوں اور وہ لوگ جانے ہیں وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے اور آپ کو جانے نہیں دیں پاکستان تو روزی کمائیں گے آپ جائیں گے تو اس سٹریس سے نکلیں گے آپ جائیں گے تو آپ ڈالر بھیجیں گے پاکستان کو اور آپ کی فیملی کو ڈالر چاہیے اپنا مستقبل بنائیے اپنے بچوں کے لئے آسانی ہیں کہجئے اپنے بچوں کو بیوی کو بھی لے جاؤ اگلی